رس دل بائے گی تم کو جنت نماز الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ پیارے پیارے پچھو اور مدرچنے کے ناظرین الحمدللہ ہم سب اپنے معلوماتی پروگرام آئے نماز سیکھے میں موجود ہیں ہمارے پروگرام کا نام کیا ہے آئے نماز سیکھے جی ہاں اس میں نماز سے متعلق بہتی پیاری پیاری معلومات ہم سیکھا کرتے ہیں سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت اللہ کے آخری نبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر برز جمعہ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اسی مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے اسی سال کے گناہ ماں فرما دیتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے پیارے بچوں اور مدنی جنہ کے ناظرین ہمارے آج کے پروگرام کے جو ٹاپک ہیں نماز کے واجبات اسی مینی ہے تھوڑا سا آسان ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں یعنی کہ وہ کام جن کا کرنا نماز میں ضروری ہے اور اگر اس کو بھولے سے چھوڑ دیا جائے تو پھر سجدہ صحف کرنا لازم ہوتا ہے ہم نے سجدہ صحف کرنے کا پریکٹیکل بھی آپ کو دکھایا تھا ہو سکتا ہے اگر نیڈ ہوئی ضرورت محسوس ہوئی ہم آج بھی آپ کو سجدہ صحف کرنے کا طریقہ بتائیں گے لیکن ہم آپ کو آج وہ باتیں سکھانے کے لئے جا رہے ہیں کہ بھولے سے جن کو چھوڑ دینے سے سجدہ صحف لازم آتا ہے وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو نماز کو ناکس کرتی ہیں اور وہ کون کون سے عمال ہیں جن کے کرنے سے آپ کی نماز میں وہ کمی واقع ہو جاتی ہے وہ نقصان ہو جاتا ہے کہ جس کو پورا کرنے کے لئے آپ کو سجدہ صحف کرنا پڑتا ہے ان کو کہتے ہیں نماز کے واجبات کیا کہتے ہیں نماز کے واجبات تقریباً 30 کے قریب واجبات ہیں لیکن سارے تو نہیں کچھ جتنا بھی possible ہوا ممکن رہا تو انشاءاللہ ہم ان کو اپنے سلسلے میں شامل کریں گے اور آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے کہ وہ کیا کیا چیزیں ہیں جو واجبات میں شمار ہوتی ہیں اگر بھولے سے آپ نے ان کو چھوڑ دیا تو صورت میں آپ کو سجدہ صحف کرنا پڑتا ہے اور اگر جان بجھ کا چھوڑ دیا جائے تو نماز واجب العادہ ہوتی ہے یعنی کہ اس نماز کو دوبارہ سے پڑھنا ضروری ہو جاتا ہے اس نماز کو کمپلیٹ تو کر لیں لیکن اس نماز کو بہرحال آپ کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا مثال کے طور پر نماز جب شروع کرتے ہیں تو اسٹارٹ کرنے کے بعد جب آپ قرات کرتے ہیں تو پھر قرات میں کیا چیز فرض ہے کیا چیز واجب ہے ہم واجبات پر بات کر رہے ہیں تو قرات ویسے تو فرض ہے لیکن اس میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے سورہ فاتحہ پڑھنا کیا ہے واجب ہے اس کے ساتھ ایک سورت ملانا بھی واجب ہے کیا ہے سورت ملانا بھی واجب ہے اس کی تھوڑی ڈیٹیل ہے لیکن میں آپ کو شوٹلی بتا رہا ہوں کہ سورت ملانا اس کے ساتھ واجب ہے ٹھیک ہے یعنی یا تو ایک بڑی آیت ہو یا بھی چھوٹی تین آیات ہو اگر کوئی غلطی سے سورہ فاتحہ پڑھنا بھول جاتا ہے تو اسے کیا کرنا پڑے گا سجدہ صحاب کرنا پڑے گا شباش اور اگر کوئی سورت ملانا بھول جاتا ہے تو اسے کیا کرنا پڑے گا سجدہ صحاب کرنا پڑے گا جی ہاں اسے سجدہ صحاب کرنا پڑے گا اور اگر جانب اس کے کوئی سورہ فاتحہ چھوڑ دے گا تو اس کی نماز ہو تو جائے گی لیکن اس کو دوبارہ سے پڑھنی پڑے گی دیکھیں واجب العیادہ ہو جائے گی تو وہ واجبات وہ ہیں کہ جن کو اگر آپ نے بھولے سے چھوڑ دیا تو نماز میں سجدہ صاحب لازم ہو جاتا ہے اگر آپ میں سے کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو سوال پوچھ سکتے ہیں واجبات سے متعلق سجدہ صاحب سے متعلق کو سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں تاکہ آپ کی بھی معلومات میں اضافہ ہو جائیں جو ہمارے بچے دیکھ رہے ہیں ان کی نالج میں بھی اضافہ ہو جی کیا سوال پوچھیں گے یوسف بھائی میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر کوئی بھولے سے اپنی ایک رکعت چھوڑ دے اور وہ اپنی اتحیات نے بیٹھے اور اسے یاد آئے کہ اس نے ایک رکعت چھوڑ دیا تو وہ سجدہ صاحب کرے گا یا نہیں بہت اچھا سوال ہے آپ کا نام کیا ہے شہازیب مرزا شہازیب بھائی دیکھیں شہازیب بھائی آپ نے جو سوال پوچھا ہے یہ تو ایسا ہے کہ اس کو پریکٹیکل کر کے سمجھانا پڑے تاکہ بچوں کو ایزیلی سمجھ میں آ جائے تو ہمارے سلسلے کے فارمیٹ بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کچھ مسائل پریکٹیکل کر کے دکھاتے ہیں تو یہ بھی ہم پریکٹیکل کر دکھائیں گے آپ نے سوال پوچھا ہے تو آپ سے پریکٹیکل کرواتے ہیں اور ہم آپ کو بتا دیں کہ اس سجدہ صاحب کس صورت میں لازم ہوگا اور کس صورت میں لازم نہیں ہوگا ٹھیک ہے آپ ریڈی چلے آئے ہم پریکٹیکل کر کے دیکھیں گے کہ کس صورت میں ان کے اوپر سجدہ صاحب لازم ہوگا اور ان کے سوال کی صورت کیا ہے کنڈیشن کیا ہے اب سوال جو پوچھنا چاہ رہے تھے نا ہمارے بچوں کو پریکٹیکل کر کے بتائیں کہ آپ جو سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں اس کی نویت کیا ہے آپ نے نماز سٹارٹ کیے جی نماز پڑھیں ذرا نماز سٹارٹ کریں دیکھیں اب نماز سٹارٹ ہو گئی ہے شازیب کی اب رکو میں جائیں گے شازیب کھڑے ہوں گے یہ ایک ویڈو کیے گا آپ نے جو شرٹ کو صحیح کیا نا یہ دونوں ہاتھ اس میں استعمال نہیں کرنے کچھ بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ شرٹ کو یوں کر کے پھر سجدے میں جاتے ہیں یا پھر جو ہے وہ پانچوں کو اٹھاتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں یہ طریقہ صحیح نہیں ہے ٹھیک ہے اسی لئے پیارے بچوں آپ نے بھی اس کو نوٹ کرنا ہے دونوں ہاتھ یوز نہیں کرنے ہم نے پہلے بھی آپ کو سکھایا تھا دونوں ہاتھ آپ نے یوز نہیں کرنے آپ کی نماز ٹوٹ سکتی ہے ٹھیک ہے اس کو ذہن میں رکھنا ہے جی آپ کھڑے ہو گئے تھے رکو کے بعد اب سجدے میں جائیں دونوں سجدے کریں گے جی دوبارہ اب جو آپ کی سوال کی نویت تھی نہ وہ کریں بیٹھ جائیں آپ یہی پوچھنا چاہ رہے تھے کہ آپ دوسری رقب میں کھڑے ہونے کی بجائیں کیا ہو گیا آپ بیٹھ گئے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے چار اکاتے پڑھنی تھی ٹھیک ہے اب آپ کھڑے ہو جائیں آپ نے اتحیات پڑھ لی نا اتحیات پوری پڑھ لی آپ کھڑے ہو گئے ہیں اب آپ ہاتھ بان لیں اب آپ نے چونکہ اب اتحیات میں بیٹھ گئے ہیں اور اگر آپ نے پڑھ لیا اس کو ذہن میں رکھئے گا پیارے بچوں آپ نے پڑھا اتحیاتو للہ والسلوات اگر آپ نے اتنا پڑھ لیا اتحیاتو للہ والسلوات اتنا پڑھ لیا تھا اور اس کے بعد آپ کو یاد آیا کہ میری رکعت ایک رہ گئی مجھے اپنی رکعت جو ہے وہ دوسری رکعت کے لئے کھڑا ہونا ہے تو اگر آپ نے اتنا پڑھ لیا تھا تو اب آپ کے اوپر کیا ہو گیا اب آپ کے اوپر سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اگر آپ نے صرف اتنا پڑھا ہے اتحیاتو اتنا پڑھا تھا اور آپ کو یاد آ گیا تو آپ فوراں کیا ہو جائیں گے کھڑے ہو جائیں گے سجدہ صاحب نہیں کریں گے ٹھیک ہے اپنی نماز کنٹینیو کر کے نماز مکمل کر لیں گے آپ کا واجب نہیں چھوٹا ہے لیکن اگر آپ سے آپ نے اتحیاتو للہ والسلوات پڑھ لیا ہے تو اس صورت میں نماز کیا ہو گیا آپ کی اس صورت میں واجب چھوٹ گیا آپ کھڑے ہوں گے اپنی رکعت کنٹینیو کریں گے اچھا اب یہ آپ کی دوسری رکعت ہے نا آپ پیارے بچوں یہ کنٹینیو کر رہے ہیں اتحیاتو للہ والسلوات پڑھ لیا تھا یعنی اتحیات پوری پڑھ لی تھی کھڑے ہو گئے تھے ٹھیک ہے اب یہ اپنی دوسری رکعت پڑھ رہے ہیں دوسری رکعت کنٹینیو کریں آپ کی رکوع میں جائیں جی سمی اللہ علی من حمیدہ جی اللہ اکبر جی کھڑے ہوں پھر اللہ اکبر اب آپ نے کھڑا نہیں ہونا ہے بلکہ دوبارہ بیٹھنا ہی ہے اب بیٹھیں گے اللہ اکبر اپنی ٹان کو درست کریں پیچھے سے صحیح کریں ایسے ٹھیک ہے یہ اپنے ہاتھ پیچھے کریں ایسے ٹھیک ہے ہم نے بتایا تھا آپ نے اپنے ہاتھوں کی پوزیشن یہ رکھنی ہے اب یہ آپ دوسری رکعت پر بیٹھ گئے تھے ٹھیک ہے یہ آپ کی دوسری رکعت ہے اور اگر آپ نے چار رکعت پڑھنی تھی تو آپ کھڑے ہو کر آپ دو رکعت اپنی مکمل کریں گے ٹھیک ہے پھر آپ جو ہے بیٹھ کر کیا کریں گے سجدہ صحاف کیا کریں گے سجدہ صحاف سجدہ صحاف کریں گے ٹھیک ہے پیارے بچوں کیونکہ انہوں نے انہیں دوسری رکعت کے لئے کھڑا ہونا تھا تو یہ کھڑا ہونے کی وجہ ایک رکعت پر ہی بیٹھ گئے تھے اسی لئے جب بیٹھ گئے تھے تو اب یہ دوبارہ کھڑے ہو کر دو رکعتیں کمپلیٹ کی ہیں اگر انہوں نے سلام پھیرنا تھا تو یہی پر سلام پھیر دیں گے اگر دو رکعت پڑنی ہے اور اگر چار رکعت پڑنی تھی تو اس صورت میں کیا کریں گے یہ کھڑے ہو کر دو رکعت مکمل کریں گے اس کے بعد سجدہ صحاف کر کے اپنی نماز کو مکمل کریں گے سجدہ صحاف کیا ہوتا ہے یہ طریقہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں تاکہ سجدہ صحاف کا طریقہ بھی آپ سیکھ لیں دیکھیں شازیب سجدہ صحاف کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے پہلے ایک جانب سلام پھیرنا ہے اور اس کے بعد کیا کرنا ہے دو بار دو سجدے کرنے ہیں پھر بیٹھ کر اتحیات مکمل کرنی ہے اتحیات کے بعد درود ابراہمی پھر دعا اور پھر سلام پھیرنا ہے ٹھیک ہے لیکن آپ نے پہلے اتحیات کمپلیٹ پڑھنی ہے اتحیات کے بعد ایک سلام پھیرنا ہے اور پھر سجدے میں جاؤنا ہے کر کے دکھائیں ذرا اتحیات آپ کی کمپلیٹ ہو گئی اب سلام پھیریں ایک جانب ایک میں ڈکی ہے گا اب دیکھیں ایک جانب سلام پھیرنا ہے پیارے بچوں اور اب دو سجدے کرنے آپ نے جی اب آپ نے جو ہیں اتحیات پڑھنی ہے درود ابراہمی پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے دعا پڑھ کر اپنی نماز کو کمپلیٹ کرنا ہے آپ اتحیات بھی پڑھ چکے ہیں درود ابراہمی بھی پڑھ چکے ہیں دعا بھی پڑھ چکے ہیں اب ذرا سلام پھیریں شاباش جیسو بھائی ایک سوال بتائیں کہ اگر کوئی بچہ دو رکعات کے بعد بیٹھنے کے بجائے کھڑے ہو جائے تو وہ آپ سی بیٹھ سکتا ہے یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے چلیں آپ آ جائیں ان کو ذرا جگہ دیں مائک وہیں رکھیں ہم یہ بھی پیٹیکل کر کے آپ کو ہاتھوں دکھا دیتے ہیں جی آئیے دیکھیں اب آپ جو ہے وہ دو رکعات میں آپ نے دوسری رکعات کا سجدہ کیا ہے ٹھیک ہے دوسری رکعات کا سجدہ کرنے کے بعد آپ بیٹھنے کے بجائیں کیا ہو گئے ڈائرے کھڑے ہو جائیں گے تیسری رکعات کے لیے ابھی یہ دوسری رکعات پڑھ رہے ہیں کونسی رکعات پڑھ رہے ہیں دوسری رکعات پڑھ رہے ہیں اور دوسری رکعات کے بعد اب یہ رکو کریں گے جی رکو کریں کومبے میں آئیں سجدے میں جائیں یہ پہلا سجدہ جی یہ دوسرا سجدہ جائیں اللہ کو اب یہ دوسری رکعت کا دوسرا سجدہ کر لیا ہے اب ان کو بیٹنا چاہیے نا کیا کرنا چاہیے بیٹنا چاہیے لیکن یہ کیا ہو گئے کھڑے ہو گئے اب ان کو یاد آ رہا ہے کہ مجھے تو کیا کرنا چاہیے تھا بیٹنا چاہیے تھا لیکن میں کھڑا ہو گیا یہ ان کی کونسی رکعت ہیں ان کو بیٹنا چاہیے تھا بھٹی یہ کیا ہو گئے کھڑے ہو گئے ہیں اور اب تیسری رکعت میں ان کو یاد آ رہے گی مجھے تو بیٹنا چاہیے تھا اب میں کیا کروں اب سوال انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ میں کیا دوبارہ بیٹ سکتا ہوں یا نہیں تو دیکھیں اب ان سے واجب چھوڑ گیا ہے کیونکہ قائدہ اولہ کیا ہے واجب ہے قائدہ اولہ کیا ہے قائدہ اولہ کا مطلب کہ دو رکعت کے بعد بیٹنا کیا ہے واجب ہے چار رکعت والی نماز میں اب یہ تیسری کے لئے کھڑے ہو گئے ہیں تو اب ان کو کیا کرنا پڑے گا بتائیں آپ لوگ سجدہ صاحب بھئی آپ کو کیا کرنا پڑے گا سجدہ صاحب کرنا پڑے گا ٹھیک ہے چونکہ آپ کا قائدہ چھوڑ گیا ہے تو لہٰذا تیسری کے لئے آپ کھڑے ہو گئے ہیں بیٹھیں گے نہیں بلکہ آپ اپنی دو رکعتیں کمپلیٹ کرنے کے بعد جو ہے کیا کریں گے بیٹ جائیں گے توڑ گیا تھا نا اسی لئے اپنی نماز کی کمی کو پورا کرنے کے لئے کیا کریں گے سجدہ صاحب کر کے دیکھیں سجدہ صاحب کیسے کرتے ہیں سجدہ میں جائیں شاباش ویری گوڈ ایک اور سجدہ کریں گے زبردست بیٹ جائیں ٹھیک ہو گیا ہے اب آپ اتحیات پڑیں گے دورود ابراہیمی پڑیں گے اور دعا پڑیں گے شاباش اور اس کے بعد دونوں جانب کیا کریں گے سلام پھیر دیں گے جی سراب پھیر کر دکھائیں شاباش مسئلہ آگئے بیٹا سمجھ میں آپ لوگوں کو تشریف لے جائے گی یوسف بھائی میرا آپ سے یہ سوال ہے اگر مولوی صاحب نے تین رکعت میں سلام پھیر دیا تو نماز ہو جائے گی دیکھیں امام صاحب ہوں یا کوئی اکیلے آدمی نماز پڑھا رہا ہوں ٹھیک ہے مثال کے طور پر آپ اثر کی نماز پڑھ رہے ہیں غلطی سے آپ قائدے میں بیٹھ گئے تیسری رکعت پر اور پھر آپ نے سلام بھی پھیر دیا چوتھی رکعت آپ نے پڑھی ہی نہیں ہے تو اس صورت میں آپ کی نماز کیا ہوگی ٹوٹ جائے گی کیونکہ ایک رکعت جو آپ کو پڑھنی چاہیے تھی وہ آپ نے چھوڑ دی ٹھیک ہے تو تین رکعت والی تو نماز آپ کی ہوگی نہیں فرض اسی لیے تین رکعت پڑھ کر اگر آپ نے سلام پھیر دیا تو اس صورت میں نماز ٹوٹ جاتی ہے ٹھیک ہے اور کوئی سوال یوسف بھائی میرا آپ سے یہ سوال ہے ہم پہ سجدہ سعو آجے پہ اور ہم لوگوں نے درود ابراہیم پڑھ لی تو کیا ہم سجدہ سعو کر سکتے ہیں ویسے یہ ہے کہ اتحیات کے بعد آپ سجدہ سعو کریں ٹھیک ہے اچھا درود ابراہیم ہی پڑھ لیا پھر بھی سجدہ سعو کر سکتے ہیں آپ نے یہاں تک کہ دعا بھی پڑھ لی پھر بھی سجدہ سعو کر سکتے ہیں اب ایسا نہیں کہ آپ نے جب درود ابراہیم ہی شروع کر دیا تو آپ کہیں کہ اب میں نماز کو کمپلیٹی کر رہوں کیونکہ نماز تو آپ کی بروازی وہ لیادہ ہو جائے گی اسی لئے یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ نے اتحیات پڑھ لی تب بھی آپ سجدہ سعو کر سکتے ہیں آپ درود ابراہیم ہی پڑھ لے ہیں پھر بھی سجدہ سعو کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے دعا بھی پڑھ لی ہے پھر بھی سجدہ سعو کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں یوسف بھائی میرا آپ سے یہ سوال ہے یہ کہ کسی نے قائدہ اولہ میں اتحیات کے بعد رضیر ابراہیم پڑھ لی تو سجدہ سعو واجب ہوگا یا نہیں دیکھیں اس صورت میں یہ ہے کہ جو قائدہ اولہ ہے نا پیارے بچوں قائدہ اولہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے چار اکات پڑھنی ہے تو جو آپ دو اکات کے بعد بیٹھتے ہیں نا قائدے میں اس کو کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو قائدہ اولہ کہتے ہیں تو اگر آپ قائدہ اولہ میں بیٹھے ہیں تو قائدہ اولہ میں اتحیات کے علاوہ کچھ بھی نہیں پڑھنا ہے یہ واجب ہے دیکھیں تو اتحیات کے علاوہ آپ نے کچھ بھی نہیں پڑھنا ہے لیکن اگر آپ نے پڑھ لیا تو اس صورت میں اگر آپ نے اتنا پڑھا نا اللہمہ صلی علیہ محمد اگر اتنا پڑھ لیا تو اب سجدہ صحاب واجب ہو جائے اگر آپ نے اتنا پڑھے اللہمہ صلی علیہ اور فوراں یاد آجاتا ہے کہ نہیں مجھے تو کھڑا ہونا چاہیے تھا اور آپ فوراں کھڑے ہو جاتے ہیں تو اب سجدہ صاحب واجب نہیں ہو لیکن اگر آپ نے پڑھا اللہمہ صلی علیہ محمد اتنا پڑھ دیا اللہمہ صلی علیہ محمد وآلہی یہ پڑھ لیا یا اسے آگے جتنا بھی پڑھ لیا تو اب اس صورت میں کیا ہوگا سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا آپ کو سجدہ صاحب کرنا پڑے گا ٹھیک ہے یوسف بھائی میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کچھ بچے لکو سے سجدہ کھڑے نہیں ہوتے اور سجدہ سجدے میں چلے جاتے ہیں اور پھر سجدے کے بعد تھوڑا سا مو اٹھاتے ہیں اور پھر سجدے میں چلے جاتے ہیں ان کے اوپر سجدہ صاحب واجب ہے کے بھی نہیں بہت جلدی ہوتی ہے نا بچوں کو نماز پڑھنے کی وہ کہتیں آرہ بس جلدی لیے نمٹا کے بس چلے جائیں ایسے تو نہیں کرنا چاہیے نا دیکھیں اگر کسی نے بھول کر ایسا کیا ہے نا کہ رکو کے بعد اس نے کمر سیدھی نہیں کی بلکہ رکو کے بعد تھوڑا سسر اٹھایا اور ڈیریک سجدے میں چلے گئے تو یہ طریقہ درست نہیں ہے ٹھیک ہے اگر بھولے سے کیا ہے نا تو سجدہ صاحب لازم ہو جائے گا یوں ہی سجدے میں ہے تھوڑا سا سر اٹھاتے ہیں پھر سجدے میں چلے جاتے ہیں یہ طریقہ بھی صحیح نہیں ہے بلکہ بلکل سیدھا بیٹنا ہے اتمنال کے ساتھ پھر دوبارہ سجدہ کرنا ہے اگر یوں کر کے کر لیا تو ایسا طریقہ درست نہیں ہے اسے یا تو نماز میں سجدہ صاحب آجی ہو جائے گا یا پھر نماز دوبارہ سے پنڈی پڑے گی تو اسی لیے ایسا کام نہ کریں بلکہ رکو کے بعد سیدھے کھڑے ہو جائیں اور سجدے کے بعد مکمل سیدھا بیٹھیں پھر دوبارہ سے سجدہ کریں ٹھیک ہے ان باتوں کا دھیان رکھنا ضروری ہے یوسف بھائیت رکو میں تین بات سے تذبیح کم پڑھ لی تو اس کے نماز ہو جائے گی ویسے رکو اور سجدے میں کتنی کتنی بات پڑھ لی ہے تذبیح تین بھئی رکو کی تذبیح کیا ہے ہاں اور سجدے کی تذبیح کیا ہے شاباش رکو کی تذبیح ہے سبحان ربی العظیم اور سجدے کی تذبیح ہے سبحان ربی العالی اچھا کتنی کتنی بار پڑھنی ہے تین تین بار پڑھنی ہے ہمارے بچے نے سوال یہ پوچھا ہے کہ اگر تین بار سے کم پڑھ لی تذبیح تو کیا سجدہ صاحب لازم ہوگا یا نہیں اس طرح کا سوال تو دیکھیں اس صورت میں سجدہ صاحب نہیں کرنا پڑھے گا ٹھیک ہے کیونکہ تذبیح پڑھنا جو ہے فرض یا واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے کیا ہے اور جتنی سنتوں پر عمل کریں گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا تو اگر کسی نے تین بار سے کم پڑھ لی تذبیح تین بار سے زیادہ پڑھ لی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے سجدہ صاحب بھی واجب نہیں ہوگا اور اس کی نماز بھی ضائع نہیں ہوگی اس کی نماز درست ہو جائے گی پیارے پیارے بچوں اور مدنی جنگے ناظرین آپ نے سلسلہ دیکھا آئیں نماز شیکھیں نماز کے کچھ واجبات ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے سجدہ صاحب کا طریقہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ سجدہ صاحب کیسے کرنا ہے سجدہ صاحب کن کن صورتوں میں لازم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قبولیت والی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہی نبی نبین صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبید صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بچوں کا مدنی چینل آ گیا بچوں کا آ گیا آ گیا